اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی طبیعت کی جو شرافت ہے نا وہ سخاوت ہے اسی لیے تو کہا کہ یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وکونو معالصادقین ان سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو کنجوسی میں ہے وہ سخی بن جائے جو روک کے رکھنے والا ہے تقسیم کرنے والا بن جائے کیوں؟ اس لیے کہ حضور بھی تقسیم کرنے والے تھے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّا هُوْ يُوْتِي میرا رب عطا کرتا رہتا ہے میں تقسیم کرتا رہتا تو جس نے سیکھنا ہے اسے جڑنا ہوگا ان ہستیوں کے ساتھ اور جب انسان اس ظرف کے ساتھ یوں سیکھ کر معاشرے سے جڑتا ہے آپ دیکھیں یہ آیتیں ہم نے تھوڑی دیر پڑا ان آیتوں کو کیا ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ انسان کا روئیہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے دوسرے جو پسے ہوئے تب کے انسان ان کے ساتھ کیسے ایک انسانیت کے ناتے جڑ جائے یہ ہے قرآن جو لوگوں کو توڑتا نہیں ہے جو وفا دیتا ہے لوگوں کو جوڑتا ہے ایک کر دیتا ہے تو اگر آج ہم نے ان آیتوں سے شان اہلِ بیعت کے زمن میں یہ چیز بس سیکھ لی کہ انشاءاللہ ہم نے بھی لوگوں تک ویسے ہی پہنچنا ہے جیسے ان لوگوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے تو آپ یقین کریں کہ ماہِ محرمُ الحرام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ہم قیامت کے دن سارے ہی صالحین اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا یہ فہم یہ شعور یہ سمجھ اور اس پر عمل کر کے جو پریکٹیکل سیرت ہمارے سامنے اہلِ بیعت کی آتی ہے خدا ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيَةِ ان آیات پہ ہم نے الحمدللہ بات کی اس میں سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں آتا ہو تو کوئی آپ ضرور مفتی صاحب اہلِ بیعتِ اتھار صحابہ اکرام علی مردوان کی جو سخاوہ تھے اس کا اس معاشرے پر کیا حثر پڑتا ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک تو سنا بھی بہت غور سے آپ لوگوں کی سماعتوں اور محبتوں کا بہت شکریہ اور سوال بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایسے کردار جب ڈیویلپ ہوتے ہیں تو معاشرے پہ ان کا کیا اثر قائم ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم کردار پیش کرتے نہیں ہیں اور تبدیل ہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رات کو سو جائیں صبح اٹھ کے سب کچھ بدل چکا ہو اور ہمیں کچھ نہ کرنا بڑے یہ صحابہ اکرام نے اہلِ بیعت نے نہیں کیا انہوں نے پہلے عمل کیا پھر کہا دیکھو تبدیلی معاشرے کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بچہ وظیفے سب کے مقرر کر دیئے مگر بچے کو روتا ہوا دیکھا اور کسی نے کہا کہ اب اس کو دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ یہ بڑے بچوں میں آ جائے اور اس کو وظیفہ مل جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہا اب دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کرو اور پھر حضرت عمر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے عمر نے دودھ پیتے بچوں کا حق مارا یعنی اتنا تقسیم کرنا اور اہلِ بیعتِ اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم بچوں کو خود تلاشنا مسکینوں کو تلاش کرنا پھر ان لوگوں کی ضرورت ایسے پوری کرنا کہ پھر وہ کسی کے موتاج ہی نہ رہے کسی کے موتاج ہی نہ رہے تو اس کا معاشرے پر آپ پھر اس ماحول میں آپ اثر دیکھیں گے کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے تھے بھئی ہمارے پاس ہے اب دینے والا سوچ رہا ہے میں کہاں دوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عراق سے ان کو خط آیا گورنر کا کہا کہ ٹیکس لے کے اشر لے کے جو زکاة کلیک کی تھی وہ ہم نے سارے اخراجات کر لی ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا پیسے بج گئے ہیں تمہارے پاس تو ایسا کرو کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی نا ان کی شادیاں کرا دیں گورنر نے جواب دیا وہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہا جن پہ کرزیں کرزیں اتار دو کہا وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہا کسی کو مہر دینا ہو نا بیوی کو وہ حکومت کی طرف سے دے دو کہا وہ بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ اچھا پھر غیر ذری زمینیں لے لو اس پیسے سے اس کے اوپر کاشتکاری کر لو کوئی لینے والا نہیں ہے اس سرزمین پر کہ یا اس مد میں دے دیں اس مد میں دے دیں تو آج آپ دیکھ لیں ٹیکس ظالمانہ ٹیکس بجلی کے بل آپ دیکھ لیں مطلب جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کا ریٹن کیا ہے تو اس لیے جب معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے نا یہ جو لوگوں کو دینا ہے یہ جس معاشرے میں آ جاتی ہے نا تو پھر معاشرہ سمر جاتا ہے لوگوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں یہ اثرات ہیں معاشرے پر ماشاءاللہ علامہ صاحب پہلے تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اتنی خسرت گفتگو اللہ آپ کے علیم میں خیر و برکتتہ آپ فرمائے اہل بیت کی شان میں اتنی خسرت آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جا رہا ہے کہ بس آپ کی بات سنتے رہے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہو رہی کی قیفیت کہ بس یہ ذکر سنتا ہی رہے ہیں بس میرا علامہ صاحب ایک سوال یہ ہے اہل بیت کی شان میں کہ اہل بیت اتنے سخی تھے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اللہ بہت اچھا سوال کیا بہت مرکزی سوال ہے یہ سوال حل ہو جائے تو سارے جھگڑے ہی حل ہو جائے اس لیے کہ بات یہ اگر پوچھی جائے کہ اہل بیت کی سخاوت کی وجہ کیا ہے آپ اس کے ساتھ ساری چیزوں کو جوڑ لیں اس دور میں صحابہ اکرام اہل بیت کی فلان فلان خوبی کی وجہ کیا ہے ہر خوبی کی ایک وجہ ہے بس یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں بنیادی طور پر حضور کی آمد کے بعد ہر خوبی کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے جو حضور سے جڑ گیا اور پھر اس میں جو خوبی پیدا ہوئی اس کی وجہ ذاتِ رسالت ہی ہے صحابہ کو صحابیت ملی حضور کی وجہ سے اہل بیت کو گھر والا ہونا نصیب ہوا مصطفیٰ کی وجہ سے اور جس نے پھر جو کمال پایا اس کمال کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے حضور اصل ہیں ہر وجہ کے باقی سب حضور کے تابع ہیں سب حضور سے لینے والے ہیں حضور سب کو عطا کرنے والے ہیں مرکز مصطفیٰ ہیں تو آپ نے جو کہا کہ کیا وجہ ہے اہل بیت کی سخاوت کی تو اہل بیت کی سخاوت کی وجہ ایک جملے میں ارز کر دوں محمد مصطفیٰ کی سخاوت ہے جب نانا سخی تھا تو نواسے سخی تھے جب باپ سخی تھا تو بیٹی سخی تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے تو مولا علی سخی تھے حضرت ابو بکر سخی تھے حضرت عمر سخی تھے حضرت عثمان سخی تھے حضرت علی سخی تھے زمانے میں جس نے سخاوت پائی ہے حضور کے بعد حضور سے پائی کیونکہ سارے خزانے محمد مصطفیٰ نے تقسیم کیے ہیں وہی رب سے لیتے ہیں وہی تقسیم کرتے ہیں جو تقسیم کرے گا وہ مصطفیٰ کے رستے والے وما علینا اللہ الملاغ الملاغ